اسلام علیکم جی اے ون ٹی وی کے سکر کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزبان تب اسم ریاض رانچہ اور آج میں اپنا ساتھوہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے اتنی خوبصورت آواز لوگوں کی ہے جو لوگ ہمیں گانے بھیتے ہیں اور یقین کریں کچھ بڑی عمر کے لوگ کچھ بچوں تک ہمارے اس پروگرام کے مقبولیت پہنچ چکے کہ بچے بھی اب اس میں پارٹسپیٹ کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا ایک ایفارمیٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر چھے گانے رکھے جاتے ہیں چھے میں سے دو کو ایلیمنیٹ کیا جاتے ہیں اور جو باقی چار ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اگلے مرلے میں جاتے ہیں اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں بہت خوبصورت ہیں بہت خوبصورت گانہ گاتے ہیں اور ان کی اندر ایک بہت زیادہ کوالٹیز ہیں سب سے بڑی کوالٹی یہ کہ یہ بہت ہی چھوٹی عمر سے شائری بھی کر رہے ہیں یہ پہلے شائر تھے شائر کے بعد انہوں نے اپنی آواز کا جادو بھی جگایا The One and Only نائم چودری صاحب اسلام علیکم جی کیسے ہیں نائم صاحب شکریہ نائم صاحب میں پھر گل ٹھیک ٹھاکو اتنے عرصے سے آپ کو دون رہے تھے کہاں غائب ہو گئے تھے بس آپ کو پتا ہے کرونا کی وجہ سے ذرا حالات ایسے ہیں اور کونسرٹس وغیرہ بھی کرنے پڑتے ہیں اکثر تو اس وجہ سے تھوڑا سا بیزی ہو جاتے ہیں تو باقی ہم بھی آپ کے منتظر تھے ضرور ضرور مجھے یہ بتائیں کہ اس کرونا کی وجہ سے آپ کے کونسرٹ کے اندر مشکلات تو آئی ہوں ایونٹس ختم ہو گئے تھے سارے ٹھیک ہے پورے پاکستان میں جیسے آپ کو پتا ہے کوویڈ کی وجہ سے رسٹرکشنز ہیں ٹھیک ہے تو ایونٹس سارے ختم ہو گئے تھے تو سنگرز سارے زیادی سے بات ہے کورنٹائن تھا تو گھر بیٹھ کے ہی پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ کورنٹائن پلیٹ فارمز بھی بن گیا آن لائن ٹھیک ہے لوگ اپنے سنگنگ وہاں اپلوڈ کرنا شروع ہو گئے اپنا آرٹ سارا اپنا ہنر وہاں دکھانا شروع ہو گئے پیجز ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے تو میں انکریج کروں گا ٹھیک ہے اگر کورونا میں اگر کونسرٹس وغیرہ نہیں ہوتے تو اپنا آرٹ آپ ضرور آگے عوام تک پہنچائیں تو آج آپ ہمارے پاس موجود ہیں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے خوبصورت آواز میں گانا نہ سنیں تو پہلا گانا تو آپ آپ ہی سنیں لائیا لائیا میں تیرے نال ڈھولنا میں لائیا لائیا تیرے نال ڈھولنا ایک دل سی رہا میرے کو لنا میں لٹی گیا رہا 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 تو جو چھولے پیار سے آرام سے بر جاؤں آجا چندہ باہ میں دج میں رہا 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 نائم صاحب جو میرا ایون ٹی وی کی سنگر کا پروگرام ہے اس کے اندر پورے پاکستان سے ہمارے پاس بہت زیادہ خوبصورت آواز میں لوگ گانے بہی تھے تو آج ہمارے پاس چھے گانے موجود ہیں اور جو پہلا گانا ہے وہ محمد عصداللہ گوندل نے بھیجا ہے اسلامباد سے وہ سنتے ہیں آپ بیٹھے ہیں بالن پہ میری آپ بیٹھے ہیں بالن پہ میری آپ بیٹھے ہیں بالن پہ میری موت کا زور چلتا نہیں ہے موت مجھ کو غبارہ لیکن کیا کرو غم نکل یہ پہلا گانا جو محمد عصداللہ گوندل نے بھیجا اسلامباد سے جی جا اسلامباد سے بتائیں کیسے لگی آپ کا آواز بہت اچھا گا ہے اگر یہ گانا یہ گا رہے ہیں اور اتنا ان کی ایج ابھی چھوٹی ہے لیکن یہ گانا بہت مشکل ہے یہ گانا اچھا خاصا مشکل ہے تو اس ایج میں یہ گا رہے ہیں تو مارکس تو میں آپ کو کم بتاؤں گا ضرور آپ ہمیں آخر میں بتائیں گا آخر میں بتائیں گا اور اب چلتے ہیں کی نیکسٹ گانے کی جانب جو وقاس ملک نے بھیجا ہے خوش آپ سے آئے مر جائیں گے ہم تلوٹ جائیں گے ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو لیں جی یہ تھا گانا وقاس ملک کا جنہوں نے بھیجا تھا خوشاب سے جی جیسا بتائیے ان کی آواز کا ٹیکچر مجھے بہت اچھا لگا جس طریقے سے انہوں نے گایا اور آواز ان کی بلکل کلیر تھی جیسے جنہوں نے سیکھا ہوتا ہے اس طرح گا رہے تھے انہوں نے بڑا اچھا گیا ہر بندے کی آواز کا ٹیکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن صرف بات اتنی سی ہوتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آواز نہیں اچھی ہم گانا نہیں گا سکتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہر کوئی کوشش کرے آواز ہر کسی کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کوئی بھی انسان ہے تو بولنے میں بھی آواز ڈیفرنٹ ہے گانے میں بھی آواز ڈیفرنٹ ہے صرف بات ہوتی ہے پریکٹس کی آپ پولش کرنی ہے اپنے آواز بلکل ٹھیک ہے ویری نائس نائم صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ آپ شاعر تھے شاعری کا شوق کیسے آیا اور اس کے بعد آپ سنگنگ کی طرف کیسے آیا شاعری اصل میں میں نے سٹارٹ بلکل شاعری سے کیا تھا مجھے پسند تھی کہ میں اکیلا تھوڑا سا رہتا ہوتا تھا تو مجھے لکھنے کا شوق تھا تو میں لکھتا ہوتا تھا اور بس ایسے لکھتے لکھتے کافی کچھ لکھا اور لیرکس وغیرہ بھی لکھ لیتا ہوں سانگز کے تو چلتا ہے ایسے تو پھر اپنے کوئی خوبصورت ایک دو اشاری سنا تھے کچھ میں نے لکھا تھا تقریباً آج سے چار سال پہلے یہ شعر کچھ لکھے تھے بہت افسردہ تھی میری شامیں بہت تنہا تھی میری راتیں وہ چڑھتا سورج دن میں بھی ایک رات کی ماند لگتا تھا ہواوں کا آنا میرے در پر ایک بوجھ سا مجھ کو لگتا تھا پھر اس بہار کا یوں آنا اور تمہارا مجھ کو مل جانا مجھے مجبور کرتا ہے دوبارہ کلم اٹھانے پہ دوبارہ گنگنانے پہ بے وجہ مسکرانے پہ تو شاعری آپ نے اتنا رسک کی پھر اچھا نا گانے کا شوق کیسے پیدا میں اصل میں گانے کا شوق اس طرح مجھے ہوا آپ نے کہیں سے سیکھا ہے؟ میں نے سیکھا اس طرح کہیں بھی سنیے میرے دوست جو ہیں وہ بہت اچھے گلوکار ہیں کچھ کمیونٹی ایسی ہے ان کے دیکھ دیکھ کے گٹار بھی وہیں سے انہی سے تھوڑا بہت بجانا سیکھا اور سنگنگ بھی وہیں سے شروع کی ان کے ساتھ ہی شروع کیا تو اس پس آستہ آستہ شوق دورتا ہے آپ کے اور اپنے فیملی میمبرز میں کوئی اور گانوں کا شوق رکھتے ہیں گانے سنتے ہیں لیکن گانا گاتا کوئی بھی نہیں ہے گاتے صرف آپ ہیں آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں میں شوق نہیں آئے پر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں شوق آئے یہ ایک ایسی چیز ہے اگر وہ گانا نہیں بھی گاتے لیکن کچھ نہ کچھ آرٹ آپ کو آنا چاہیے جو انسان کو بیزی رکھتا ہے اکیلے بند میں بھی انسان اگر کرنا چاہے تو بلکل کر سکتا ہے آپ سٹیج پہ جائیں کانفیڈنس ڈیویلپ ہوتا ہے سٹیج پہ سب کو جانا چاہیے کانفیڈنس ڈیویلپ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کے سامنے جب بولنا ہوتا ہے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے لیکن ان کو بولنا چاہیے سٹیج پہ جائیں گے تو وہ جو سٹیج سے آپ نیچے ایک دفعہ دیکھتے ہیں لوگوں کا حجوم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے اندر سے ڈر نکلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈر کو نکالنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے بہت اچھی بات کیجئے نائم عباس صاحب نے کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز پیچھے نہیں رہنی چاہیے ٹھیک ہے ہر چیز کو سیکھنا چاہیے اور چلتے ہیں جی نائم چودری صاحب پہلے میں نے غلطی سے آپ کا نام نائم عباس کہہ دیا تھا نائم چودری سے آپ کو پتہ پھر اکثر آمنوں بھول جاتے ہیں لیکن جی تیسرے گانے کی جانتے ہیں جو حمید نے بھیجا ہے کنڈی جاری سے ساری دنیا بھولائے بیٹھا ہوں یہ نہ سوچو کہ مجھ کو پیار نہیں ساری دنیا بھولائے بیٹھا ہوں یہ نہ سوچو کہ مجھ کو پیار نہیں تم جائے گا میری دنیا میں لین جی یہ تھا حمید کا گانا جنہوں نے بھیجا تھا کنڈی جاری سے جی جائے سا بتائی گئے ان کا گانا بھی اچھا تھا لیکن ان کو بھی پریکٹس کی ضرورت ہے اور ابھی ان کی ایج بھی چھوٹی ہے لیکن پریکٹس کریں گے پریکٹس کریں گے تو یہ اچھا سا اچھا گا سکتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے نائم چودین صاحب کہ گانا اچھا سیکھنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں شیشے کے سامنے پریکٹس کرتے ہیں شیشے کے سامنے پریکٹس کرتے ہیں جو گانا آپ گا رہے ہیں اس کو فیل کریں کہ اگر کسی نے یہ گانا گایا ہے اور لکھا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ درد موجود ہوگا اس کو فیل کر کے اس کے بعد اس کو گائیں تو وہ اچھے سے گایا جائے گا اچھے سے گایا جائے گا چلتے ہیں چوتھے گانے کی جانب جو زہیر آباز نے بھیجا ہے لکھنا پرس مڑ کے مجھے دیکھتا لو توڑتے توڑتے تعلق کو نبھاتے جاؤ لیں گی یہ تھا گانا زہیر آباز کا جنہوں نے بھیجا ہے لکھنا پرس جی جائے سے بتائی گا جی جائے سے بتائی گا ان کا اصل میں جو آواز ہے اور گانا جس طرح یہ گا رہے ہیں نات کی فیل آتی ہے جس طرح لوگ نات پڑھتے ہیں ان کی اس طرح کی فیل آرہی ہے لیکن گاہ اچھا رہے ہیں لیکن تو اچھے سے اچھا اچھے سے اچھا بھی گا سکتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب کبھی آپ باہر کونسٹ کرتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ گانا گاتے گاتیاں بھول گئے ہوں ہو جاتا ہے کافی دفعہ ہو جاتا ہے تو اسے کور کیسے کرتے ہیں اس کو کور اس طرح کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بیٹ کہاں جا رہی ہے اگر کوئی گانا کوئی گا رہا ہے تو وہ بیٹ پہ ہوتا ہے ہم بیٹ پہ ہی رہتے ہیں تو ایک اد لفظ اگر ہم سے مس بھی ہو جائے تو وہ اس کا مہتنی کور ہو جاتا ہے چار گانے سننے کے بعد اگر نائم چودر صاحب کی آواز میں پھر نہ سنے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی نائم صاحب تیرے توکھے نے سجڑا میں نمار مکایا میں مرتے گئیں آ فرسا کیوں ہے آیا میں جگنورہ بایا میں تینوں ہسایا پھر بھی پلے کچھ نہیں آیا تیری آتا سہارے میں جیتے لواں گی زیر جدائی دا پیتے لواں گی ایک ہم تو سے دتا سو ہم آپ پالے سب کی تاسی اپنا تیری حوالے اڑ راتا نو یادا دی چھاوئے میں کے تس بی کرا تیرا نام لے کے تک دائیا سارے میں تکڑے سے کے آوے گا مڑے کے گیا سی تو کہ کے نائت ایک بنائی سب نائی نائی نائن صاحب جب کبھی بچوں کو شوق ہوتا ہے گانے کا اکثر والدین کی کوشش ہوتا ہے کہ یہ اس فیلڈ میں نہ جائے دکٹر بنے انجینئر بنے تو جب آپ کی باری آئی تو آپ کو فیملی سپورٹ کیا دیکھیں فیملی کا جات تک تعلق ہے تقریباً پاکستان میں ایسا ہے کہ ہرکوی کہتا ہے کہ اس فیلڈ میں آپ نہ جائیں دکٹر بن انجینئر بنے و کوئی انجینئر بنے دکٹر بن انجینئر بند ڈہ وہ اپنے حساب سے بھی ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی دگری یا ایسی فیلڈ ہونی چاہیے جہاں سے آپ آگے جا سکیں ٹھیک ہے فار اگزمپل جیسے آپ کرونا کیا آپ اگزمپل لیں ٹھیک ہے آپ کونسرٹس بند ہو گئے ٹھیک ہے جو جتنے ووکلس جتنے سنگر جتنے آرٹسٹ ہیں ٹھیک ہے تو وہ روک ہے وہی روک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈگری ہے فار اگزمپل آپ سوفیر انجینئر ہیں یا کچھ ہیں تو آپ اسے کور کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہے اگر وہ روکتے ہیں تو آپ بشک سائٹ پہ اپنا جاری رکھیں لیکن ساتھ میں پڑھائی بھی دیں تو جب آپ نے شروع میں گانے کی کوشش کی تو شاید آپ کی فیملی نے آپ کو روکا پر اب آپ جب سٹار بن گے تو آپ تو بعد دن خوش ہوتے ہیں ابھی نہیں روکتے بس صرف اتنا ہے کہ روکتے نہیں ہیں کہتے ہیں گاتے جاؤ گاتے جاؤ تو امی سنتی ہیں آپ کی گانے جی امی سنتی ہیں باقی فیملی میں لوگ سارے سنتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے گانہ گائے اور ابو نے آپ کے اس میں سے غلطی نکال لی نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا سنا ہے کافی دفعہ اپلوڈ ہوتا ہے زہری سی بات ہے انٹرنیٹ پر در در جاتے ہیں لیکن سنا ہے انہوں نے لیکن غلطی کبھی نہیں نکال لی خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں بہری نائس بہری نائس لیکن جی آخری دو گانے رہ گئے اور عثمان نے بھیجا ہے فیصلہ بات دل کا دریا بہری گیا او راہوں میں تو مل گیا مشکل سے ہی سملا تھا میں تو جو مجھے یوں مل گیا بات دل کی نظروں نے کی لیکن جی یہ عثمان کا گانا تھا جنہوں نے بھیجا ہے فیصلہ بات سے جی جائسہ بتائیے گا گانا گاتے میں سب سے پہلی چیز ہوتے ہیں اس کے لیرکس اور لیرکس آپ کو پرابر یاد ہونے چاہیے لیرکس اگر آپ کو یاد ہیں تب ہی آپ گانے کو فیل کر سکتے ہیں تو ان بھائی نے لیرکس غلط گئے لیرکس بھی ان کی غلط ہیں اور انہوں نے گایا ہے یہ بیسیکلی جبی نوٹیال کا گانا ہے اس حساب سے انہوں نے اس کے ساتھ جسٹس نہیں کیا یعنی کہ آپ کو اتنا گانا پسند نہیں آیا لیں جی منت کریں آگے بڑھیں اور اب چلتے ہیں جی آخری گانے کی جانب جو دو بہنوں نے بھیجا ہے ہمیرہ ایک کا نام ہے ایک کا نام سمیرہ ہے دونوں بہنیں اور دونوں کا تعلق فیصلہ بات سے اے دل دے سو دینے سجنوں اے ہو یا بھی نہیں ہو جاندے کجھ ایسے چہرے ہندے لے جو پیل ملنی مو جاندے جو دل نو دل نال جوڑ دے ہوئے ہائے جو دل نو دل نال جوڑ دے ہوئے او تار ہی خدا ہے میں یار دار دیوانا میرا یار ہی خدا ہے لیں جی یہ گانا تھا ہمیرہ سمیرہ کا جن کا تعلق ہے فیصلہ بات ہے جی جائے سلام انہوں نے اچھا کہا ہے لیکن ان کو ابھی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے آواز میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے گانا گاتے ہوئے آپ کی آواز بالکل جب آپ لائن آ کے روکیں کسی گانے کی تو وہ اس طرح روکیں بلکل سموتھ نہیں آ کے دیمہ دیمہ کر کے دیمہ کر کے اس کو گائیں باقی اچھا کہا ہے لیکن ان کو پریکٹس کی بھی ضرورت ہے یہ سنگیں یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اسے ہر روز کیا جائے تو یہ تب پچھ پہ رہتا ہے تب پچھ پہ رہتا ہے ادر وائز آپ کا گلہ اس تون میں نہیں رہتا لیکن آپ اس پچھ پہ گا نہیں سکتے آپ نے کہا رہا ہے انچا گانا ہے تو آپ کو ذہنی سے بات ہے روز تھوڑا بہت آپ کو کرنا پڑتا ہے دوسرا گٹار آپ کو روز بجانا پڑتا ہے ادر وائز گٹار کے انگلیاں آپ کو پتا ہے تو انگلیاں سے بجانا آپ ٹھیک ہے رہے انگلیاں آپ کو رکھنی پڑتے ہیں اس کنڈیشن میں کہ گٹار آپ پلے کرتے ہیں جس طرح پیپر ہوتا ہے پیپر کی تو ایک بک ہوتی ہے جدر سے ہم یاد کرتے ہیں تو اس کی جو لیرکس اور یہ گٹار ہوتا ہے یہ آپ کیسے یاد کرتے ہیں لیٹس تو آن لائن آویلیبل ہوتے ہیں سارے آن لائن آویلیبل ہوتے ہیں گٹار لیسنز آن لائن آویلیبل ہوتے ہیں آپ نے وحیم سے سب سیکھا اگر اگر کوئی گانا ایسا ہے جس کی مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کہ اس میں انسٹرومنٹ کیسے پلے کیا ہے تو آن لائن آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اس طرح پلے ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا لینجی محمد صلی اللہ گوندل وقاس ملک حمید زہیر عباس عثمان اور حمیرہ صبحرہ آپ چھے کے چھے کے گانے پلے ہو چکے ہیں اور اس وقت اب نتائج کا ٹائم آ چکے ہیں جی جائے سب بتائیے گا کہ آج کون چار ہمارے ساتھ اگلے محلے میں جائیں گے اور کون سے دو ایسے ہیں جن کا آج یہاں پہ ساتھ ختم ہوتے گا دیکھیں میرے حساب میں جو پہلے نمبر پہ جنہوں نے گانا کہا محمد اسد اللہ گوندل ٹھیک ہے اور اسد اللہ گوندل نے نائن مارکس لیا ہے ٹھیک اس کے بعد آجاتا ہے وقاس ملک خشاب سے جنہوں نے گانا گیا انہوں نے ایٹ مارکس لیا ہیں ٹھیک ہے اور حمید ٹھیک ہے جنہوں نے بڑا مشکل سے شہر کا نام ہے اب مجھے آتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پائیو مارکس لیا ہیں اس کے بعد جنہوں نے زہیر عباس نے گایا ٹھیک ہے انہوں نے بھی پائیو مارکس لیا ہیں ٹھیک ہے اسمان اور ہمیرہ سمیرہ اسمان نے تری مارکس لیا ہیں اور ہمیرہ سمیرہ نے دو مارکس لیا ہیں دو مارکس لیا ہیں یہ عثمان اور ہمیرہ سمیرہ آپ دونوں کا ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ ختم ہوا مگر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ ایک کمپیٹیشن ہے اور کمپیٹیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ریس ہے اس میں کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں کچھ آگے چل جاتے ہیں پر یہ اور منت کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ اچھے مقام پہ پہنچ جائیں گے اور جو باقی چار لوگ ہیں محمد اسللہ گوندل وقاس ملک حمید اور زہیر عباس آپ نے وہی کام کرنا ہے کہ 031655551212 پہ اپنے خوبصورت آواز میں ایک بار پھر ہمیں گانے کی ویڈیو بھیجنی ہے تاکہ ہم لوگ اگلے پروگرام میں آپ کی گانے کی ویڈیو لگا سکے اور اب جاتے جاتے نائم صاحب ایک آدھا شیر ہو جا اور ایک آدھا خوبصورت گانا ہو جا شیر ایک میں نے لکھا تھا کچھ عرصے پہلے میں بے زبا ہوں میرا کلم بولتا ہے نہ لکھ سکوں کبھی تو خون کھولتا ہے تم بھی نہ رہ سکو گے میرے بغیر کبھی یہ میں نہیں میرا دل بولتا ہے میں خود بھی ایک چٹان ہو ہوں میں پتھر دلین انسان ہو نہ جانے ہر شخص مجھے کیوں کھوجتا ہے انہیں معلوم نہیں شاید میں بے زبا ہوں میرا کلم بولتا ہے ویری نائس ویری نائس اور اب اپنی خوبصورت آواز میں ایک بار پھر پھر خوبصورت سکا نہ سنا پل پر ٹھہر جا دل یہ سمجھ جائے کیسے تمہیں روکا کروں میرے طرف آتا ہر غنب کے سر جائے ماں کو میں تم قابل ہوں دن والے باتیں تم سے کھرو اگر تم ساتھ ہو اگر تم ساتھ ہو تیری نظر ہو میرا تیرے سپنے تیرے سپنوں میں ناردی اج لگتا ایک باتیں دل کی ہوتی لفظوں کی دھوکے باتیں تم ساتھ ہو تیرے سپنے تیرے سپنے تیرے سپنے تیرے سپنے تیرے سپنے اگر تم ساتھ ہو تیرے سپنے تیرے سپنے تیرے سپنے تیرے سپنے ملیں گے آپ سے اگلی پروگرام میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ ملیں گے تیرے تیرے موسیقی